بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے بازو کی کٹنگ کس طرح کرنی ہے اور تیرے کی کٹنگ کس طرح کرنی ہے دیکھیں جب بھی آپ بازو کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے یہ ارم ہول اس کی پیمائش ضرور لینی ہوتی ہے دیکھیں پیمائش لینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جب آپ اس کی مجرمنٹ کریں گے تو اس سے آپ 1.5 نکالیں گے نکال کر اس کی مجرمنٹ کریں گے اس کی پیمائش کریں گے اچھا یہ 1.5 میں نے نکال لیا ہے تیرے کا یہاں پر تیرہ بھی لگے گا تو تیرے کا ہاف ہمارے پاس 1.5 یعنی ایک اشاریہ پانچ انچ آتا ہے تو ایک اشاریہ پانچ انچ نکال کر ہم اس کی پیمائش کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ رہا ہے دس انچ تو یہ دس انچ آپ اپنے سامنے یہاں پر رکھ لیں اچھا اس کے بعد یہ جو موڑا ہے اس کی بھی آپ نے میجرمنٹ کر لینی ہے دیکھیں یہ آپ نے 1.5 انچ نیچے یہاں رکھنا ہے اور 1.5 انچ یہاں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے سوا ست انچ یہ دو چیزے میں میں نے سب سے پہلے اس کی پیمائش کر لی ہے اب بازو کی گڑنگ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو مکمل طریقے سے اور آسان طریقے سے سمجھائیں گے کہ اگر آپ اس طرح سے بازو کی گڑنگ کریں گے تو آپ کا بازو پرفیکٹ آئے گا اور بالکل صحیح آئے گا اچھا ارم ہول کی پیمائش آپ کے سامنے آ چکی ہے 10 انچ اس سے آپ نے 1.5 انچ منس کرنا ہے 1.5 انچ منس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ساڑھے نو ساڑھے نو پر ایک نشان یہاں لگائیں گے اور ساڑھے نو پر ایک نشان یہاں لگائیں گے اور ساڑھے نو پر ایک نشان ہم یہاں لگا لیں گے اچھا یہ اس سوٹ کی جو چیسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے 38 انچ تو 38 کو جب ہم 4 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ساڑھے نو انچ ہمارے پاس آ جاتا ہے ساڑھے نو انچ میں ہم سلائی کے لیے ہاف انچ ایڈ کریں گے تو دس انچ آ جاتا ہے تو جب ہم سلائی لگائیں گے ہمارے پاس ساڑھے نو انچ 38 انچ کے چیسٹ کے لیے فٹ بازو کی کٹنگ ہوگی یہاں کندے کی اچھا یہ جو ڈاؤننگ ہے ڈاؤننگ آپ کو میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ڈاؤننگ شولڈر کی جو ڈاؤننگ ہوتی ہے وہ اپنے چیسٹ کو ٹین سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو جب ہم چیسٹ کو ٹین سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 38 کو ہم ٹین پر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ساڑھے تین انچ یہ ڈاؤننگ اس سے بازو کے لیے آ جاتی ہے ساڑھے تین انچ یہاں پر بھی اچھا ہم اس میں لگائیں گے 2.5 انچ کا کف لگائیں گے یعنی ڈیوائیڈ انچ کا کف لگے گا اور لیندھ ہمارے پاس ہے ساڑھے تین انچ جب بھی آپ 2.5 انچ کا کف لگاتے ہیں تو آپ نے جسٹ سمپل اس طرح کرنا ہوتا ہے جتنا آپ کے پاس بازو ہے اس سے مائنس ایک انچ آپ نے اس سے ایک انچ مائنس کرنا ہے ایک انچ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس لیندھ رہ جائے گی ساڑھے بائیس انچ کی تو یہاں پر ہم ساڑھے بائیس انچ پر نشان لگا لیں گے اچھا اس کے لئے کف ہم رکھیں گے ساڑھے نو انچ کا تو یہ دیکھیں ساڑھے نو کا آپ نے ہاف نکالنا ہے ہاف ہمارے پاس آ جاتا ہے بونے پانچ انچ اور ہاف انچ اس میں سلائی کا ایڈ کریں گے ہم سلائی کا ایڈ ہم اس میں کریں گے تو یہ ہمارے پاس سوا پانچ انچ پر ہم نشان لگائیں گے اس سوٹ کے لئے اور اس میں ہمارے پاس پلیٹیں نہیں ہیں اچھا دو انچ دو انچ کا ایک نشان آپ نے یہاں پر بھی لگا دینا ہے اچھا یہ تمام جو پوائنٹس ہیں یہ ہم آپ اس میں ملائیں گے اس طرح سے سکوئر کو آپ نے اس ٹو پوائنٹ جو ہم نے دو پر نشان لگایا تھا اس کے ساتھ سیدھا رکھ لیں گے اور یہاں پر مارکنگ کر لیں گے مارکنگ کرنے کے بعد ہم سکوئر کو اس طرح سے پلٹیں گے اور اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کے ساتھ ہم اٹیج کر لیں گے اچھا اس میں بعض جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پین کے ذریعے کیوں کٹنگ کرتے ہیں تو براہ میں روانی ان سے گزارش ہے کہ اگر میں پینسل سے کام کروں گا تو پھر ویڈیو میں صاف دیکھا ہی نہیں دے گا صرف اس وجہ سے میں نے اس سوٹ میں پین کا استعمال کیا ہے ادر وائز ہمارے پاس پینسل بھی ہے چکمیٹی بھی ہے تمام چیزیں اویلیبل ہیں یہاں ہم ٹکا لگائیں گے پھر یہاں سے ہم یہاں سے آپ نے ہاف انچ کا اس سائیڈ میں کٹنگ کرنی ہے بلکل سٹریٹ نہیں کرنی جب ہم خرچہ پریس کریں گے تو اس سے یہ پھر الگ ہو جائے گا یہ ہم یہاں پر ایک ٹکا لگا لیں گے اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چار پیسز ہیں چار پیسز ہیں تو اس میں سے آپ نے اوپر کے دو پیسز اٹھانے ہیں اور یہ آپ نے ون پوائنٹ تری انچ یعنی سوہ انچ کا آپ نے نشان چھوڑا ہے یہ دو انچ کا جو میں نے نشان لگایا تھا یہاں سے آپ اپنے لئے اس کو اس طرح سے مارکنگ بھی کر سکتے ہیں اچھا آپ نے دو کپڑے اٹھانے ہیں اس بات کا آپ نے ضرور خیال لگنا ہے کہ کہیں تین کپڑے نہ اٹھا لیں پھر بعد میں اس آپ کو پرابلم کریئٹ ہوگا اچھا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سوہ انچ کا کپڑا اٹھا لیا ہے اب جو گول سائیڈ ہے جو ہمارے بیک سائیڈ میں لگتی ہے یہاں سے ہم تقریبا ہاف انچ کا کپڑا کام کر کے یہ آپ نے ہمیشہ سے اسے کم رکھنا ہے اچھا چکپٹی کے لیے نشان لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گول سائیڈ کو اس طرح سے فورڈ کرنا ہے اور یہ ایک انچ یہاں سے بلکل یہاں تک آپ نے ایک انچ کا مارجن چھوڑنا ہے اور یہاں آپ آئرن کی مدد سے کریز ڈال سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ کریز ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس کریز بن گئی ہے اب آپ نے اس کو اٹھا کر اس طرح سے اپنے سامنے بیچھانا ہے آپ ساڑھے پانچ انچ بھی رکھ سکتے ہیں چھ انچ بھی رکھ سکتے ہیں کلائنٹ کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اس سوٹ کے لئے میں چپٹی رکھوں گا چھ انچ کی چھ انچ کا نشان اور یہ جو میں نے مارکنگ لگا لی ہے کریز لگا لی ہے اس سے تقریباً دو سوٹر جو ہے آپ نے اس سائیڈ میں کٹنگ کرنی ہے یہاں پر آپ بازو کا لیند لکھ سکتے ہیں اور جتنا آپ کف لگاتے ہیں وہ آپ یہاں پر لگ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ بازو کی جو کٹنگ ہے وہ آپ نے کمپلیٹلی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا پویسچن ریس کر سکتے ہیں اب آخر میں ہم آپ کے سامنے کٹنگ کریں گے تیرے کی تیرے کی کٹنگ آپ نے دیکھا تھا میں نے جو موڑے کی پیمائش کی تھی وہاں پر ہمارا موڑا جو ہے وہ آ رہا تھا سوا ست انچ کا اچھا تیرے کی گڑنگ کریں گے اور ڈبل پیس ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں اس پر اچھی طرح سے میں نے پہلے پریس لگایا ہوا ہے اور دوبارہ بھی اس پر پریس لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ کریس بن جائے جلد جلد اچھا اس میں ایک مسئلہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اس میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ چونکہ پیچھے ازان ہو رہی ہے اور آپ کام کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو نزدیکی مسجد ہوتی ہے وہاں پر اگر آپ ازان سن لیتے ہیں تو پھر آپ اپنا کامجاری رکھ سکتے ہیں تو ہمارے جو نزدیکی جماعتی وہاں پر ازان ہم نے احترام کے ساتھ سن لی ہے اچھا بیک سائٹ پر جب کٹنگ کریں گے تیرے کی تو تیرے کی کٹنگ کرتے وقت آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے تیرہ ہمارے پاس اٹھارہ انچ ہے تو نو دونی اٹھارہ اچھا اگر ہم اٹھارہ کٹنگ کریں گے تو ہاف اف سلائی میں چلے جائے گا ہمارے پاس تیرہ پھر رہ جائے گا سترہ تو اس لیے نو دونی اٹھارہ اور یہاں پر ہم ہاف انچ اس میں اضافہ کریں گے ساڑھے نو دونی انیس تو ہاف اف انچ کی سلائی میں چلا جائے گا تو پھر ہمارے پاس فکس اٹھارہ انچ کی تیرہ باقی رہ جائے گا اچھا یہ والی سائیڈ ہم نے رکھنی ہے ساڑھے تین انچ اور یہ ہم نے تھوڑا اس جانب اس کو شیپ دینا ہے باہر کی جانب تاکہ جب آپ کا بین لگے تو وہ بلکل آپ کا حالہ بھی صاف آئے یہاں پر چننٹے بھی نہ آئے اور آپ کا بین بلکل پرفیکٹ لی آپ کے کلائنٹ کے چیس پر بیٹھ جائے اچھا اس کے بعد یہ والی جگہ جو ہے یہ اپنے تین اور یہ والی جگہ آپ نے پانچ رکھنی ہے دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تین پانچ اور ساڑھے تین یہ آپ کلائنٹ کے حساب سے بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کلائنٹ زیادہ تندرس ہے تو اس کو آپ مزید اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اچھا وہ جو میں نے میجرمنٹ لی تھی یہ سوا ساتھ انچ کی تو یہ آپ نے جسٹ یہاں پر سوا ساتھ کے سامنے مارکنگ کر لینی ہے اور یہ آپ دیکھ چکتے ہیں یہ بلکل ہمارا بین جو ہے انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ آئے گا اس میں حالے میں کٹنگ وغیرہ بھی نہیں کی جائے گی بلکل پرفیکٹ ہمارے پاس بین آ جائے گا اگر آپ مزید اس کو ایک پیٹرن کا شیپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کو دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس تیرے کی گڑنگ تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری باتیں کمپلیٹی سمجھ آ چکی ہوں دی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک میں ہمیں فالو کریں ہمارے آئی ڈی کو فالو کریں کمنٹ میں اپنا کوسٹن آپ دے سکتے ہیں آپ ہمیں اپنی لائے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے گزارش ایک اور بھی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو دوست کام سیکھنا چاہتے ہیں اور کٹنگ ان کے لئے بہت بڑی مشکل چیز بنا دی گئی ہے تو ان کے لئے یہ ایک بہت ہی آسان اور یونیک طریقہ ہے کٹنگ سیکھنے کا اس کے بعد آپ کو چیک کرواتے ہیں تیرہ جب بھی آپ تیرے کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح فولڈ کریں یہاں سے یہاں سے آپ چیک کریں اور اگر آپ کے پاس یہاں پر ہاف انچ کا مارجن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تیرہ پرفیکٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ